اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائے علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم چنل ناظرین آج میں تین ٹوپک پر بات کروں گا ایک تو کبینہ کو لندن ملایا جا رہا ہے دوسرا عمران خان نے اس بارے میں کیا کہتا ہے تیسرا گورنر کو ڈی سٹ کیا گیا ہے گورنر پنجاب کو کبینہ نے نوٹیفکیشن جاری کیا آپ گورنر کیا کرنے جا رہے ہیں یہ گورنر کیا کہتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو عقومت ہے یہ لندن سے چلائی جا رہی ہے یا پاکستان سے چلائی ہے یہ لندن سے چلائی جا رہی ہے کیونکہ لندن نے لندن سے آنے والے نے فیصلہ ترک کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ جی میں پاکستان نہیں جاؤں گا یہ ساری باتیں واضح نہیں کہا رہے ہیں یہاں پر تو یہ جانسہ دیا جا رہے ہیں کہ وہ آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں جو خاص خاص بندے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگی ہے اس واضح کوٹال مٹال کریں گے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کیونکہ پہلے پلاننگ تھی جب پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا اس وقت یہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے مگر جب ان کو یہ ساری پلاننگ کا پتہ چلا گیا یہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے یا یہ صرف دو سیٹوں پر حکومت قائم ہے جو ہی میں پاکستان جاؤں گا شاید حکومت چلی نہ جائے اگر میں پاکستان جانے پر حکومت چلی گی تو میں ساری جیل میں کٹوں گا پھر دوبارہ کوئی واپس جانے نہیں دے گا اس لئے انہوں نے یہاں پر آنے کا فیصلہ ترک کر دیئے کیونکہ حکومت کے پاس صرف ایک سال ہے جس میں دوسرا مینہ چاہ رہا ہے دس مینے میں کچھ نہیں کر پائے گی نہ ہی اس کی سزا یہ کم کروا پائیں گے نہ ہی کچھ اور کر پائے گی اس لئے اس نے فیصلہ ترک کر دیئے اور کبینہ کو لندن بلا لی ہے جب بھی کوئی یہاں پر اجلاس ہوگا تو لندن بلایا جائے گا لندن سے آگر یہ فیصلہ یہاں پر کریں گے تو یہ سارا پیسہ عمران حان کا کہنا ہے کہ یہ سارا پیسہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو کہ یہ کبینہ لگا کر لندن جائے گی اور لندن سے واپس آئے گی یہ لندن میں بیٹھ کر فیصلے ہوں گے پاکستان کی حکومت اب لندن سے چل رہی ہے اور لندن سے ہی چلتی رہے گی جب تک یہ اکومد رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان نے میں بہت کلیر کر کے بتاتا چلوں گی یہ وہ کبوتر ہیں جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بلی ہمیں کھائے گی نہیں بھئی عوام کو آپ آنکھیں بنا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ یہ عوام نہیں دیکھ رہی ہے میں یہ عوام کو پتہ نہیں ہے ہم جو کہتے ہیں وہ سچے آج تک مریم عورت زیب نے یہ نہیں مانا کہ یہ مراسلہ تھا یا نہیں مداخلت تھی یا نہیں وہ یہی کہتی رہی کہ یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے اس کو اب بھی کوئی بھی کہا گا اگر میں بھی اسے لہن پہ لوں تو وہ یہی کہا گی کہ نہیں یہ تو غلط ہے یہ تو ہے نہیں یہ تو پرپکٹ ہے جبکہ میاں شباہ شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا وزیر اعظم کی سیٹ پر ایسے وزیر اعظم کہا کہ جو یہ وہ الفاظ ہیں جو سفیر کے جو سفیر اس وقت امریکہ میں موجود تھا جس کو اس نے کہا کہ جو مجھے لفاظ بولے گئے وہ دمکیے میں تھے وہی میں نے مراسلہ میں لکھے ہیں اب اس کے علاوہ کوئی بات رہ گئی ہے آگے جا کر وہ کیا کہتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ جی سازش تو اس میں نہیں ہے خدا کے بندو آج تک مجھے یہ ہی نہیں کسی نے بتایا میں بار بار سوال کر رہا ہوں میں نے آرمی کو بھی یہ سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہے سازش نہیں ہے تو سازش کس کو کہتے ہیں ایک بندے نے پوری دنیا میں یہ پاکستان میں ایک بندے نے وہ نہ تو پیٹی آئی کا ہے نہ نولی کا ہے نہ فوج کا ہے ہاں وہ بہت اچھا لاہر ہے پیپلز پارٹی کا وہ پرانا کارکوں نے پرانا رحمہ ہے اس نے یہ بتایا کہ پہلے پلاننگ ہوتی ہے اس کو سازش کہتے ہیں بعد میں مداخلت ہوتی ہے اگر یہ مداخلت مانتے ہیں تو پھر سازش بھی ان کو ماننی چاہیے اس نے کلیر کیا یہ کوئی بھی پابا یہ عباسی کا جو ہے پروگرام اٹھا کے ائر وائے والے کا دیکھ لیں اس میں اس نے واضح بتایا ہے کہ پہلے پلاننگ ہوتی ہے اس پلاننگ کو سازش کہتے ہیں اس کے بعد مداخلت ہوتی ہے تو یہ پھر اسمبلی کے فلول پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی دھمکی بھی تھی مداخلت بھی تھی مگر سازش نہیں تھی یار خدا کے لیے یہ تو مان جائیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے صرف ایک لفظ کہ جی نہیں عوام عوام کو نہیں پتا بھائی عوام آپ سے بہت چند قدم آگے چاہ رہیے حکومت عوام کے چند قدم پیچھے ہے عوام عکومت سے چند قدم آگے چاہ رہیے یہ کیسے یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں تو بہتر ہے آگے آنے والا وقت ان کے لیے برا آ رہا ہے میں واضح کیلئے بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت لندن سے اگر چلے گی تو یہ عوام کا نقصان ہوگا یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں آئی ایم ایف ان کو کچھ نہیں دینے والی جب تک یہ پٹرول اور ڈیزل نہیں بڑھائیں گے اگر یہ پٹرول اور ڈیزل بڑھاتے ہیں تو عوام دیکھ نہیں نہیں عوام اندی ہے عوام کو نظر نہیں آرہا یہ کہتے ہیں کہ جی عوام بہت سام کیونکہ باہر بیٹھ کر یہ باتیں جو کرتے تھے اب وہی ایک سائیڈ پہ وہ چاہ رہی ہوتی ہے وہی علفاظ چاہ رہے ہوتے ہیں دوسری سائیڈ پہ وہ چاہ رہے ہیں جو اب یہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے یہ لندن سے چلنے والی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے کیونکہ میان چباز صرف کام شاہد کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو کام کرنے نہیں دے گا ایک تو جہاں پر میان نواز شریف صاحب کی بیٹی اس کو کام نہیں کرنے دے گی نہ ہمجاج سباز کو کام کرنے دے گی نہ سباز شریف کو کام کرنے دے گی اور نہ ہی لندن میں بیٹھے میان نواز شریف ان کو کام کرنے دے گے کیونکہ سیٹ اپنی اپنی سب کچھ اپنا اپنا یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے عزمہ کر بھی اور ساری چیزیں عوام بھی جانتی ہے عوام کی نظروں کے سامنے ہے کہ وہ جہاں پر کیوں نہیں آ رہا اب کیوں پہلے تو جی وہ آ جا رہا ہے وہ کل آ رہا ہے اب کسی کا بیان کبھی آیا کہ وہ کب آ رہا ہے وہ کیوں نہیں تریکھ دے رہا اب تو حکومت بھی ان کی دس سالہ پاسپورٹ بھی مل گیا مگر ایسا نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہوگا اب آجیں جی کہ جو عمران خان نے کہا ایک تقریح خطا میں جلسے میں یہ کہا کہ جی میر جعفر اور میسادق اور عوالہ دیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا سیکیورٹی رسک ہے یہ تو لیبیا بن جائے گا یہ تو فلاں ہو جائے گا تو جب آپ لوگ تنقید کرتے تھے تو آپ سکوٹی رسک نہیں تھا اب آپ حکومت میں ہیں آپ کے کچھ لوگ دفاع کر رہے ہیں اور مریم صاحبہ اس کو پھر تنقید بنا رہی ہیں اسی ادارے کو جس ادارے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ادارے کو اگر تنقید بنایا گیا تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہوگا یہ تو لیبیا بن جائے گا توبہ نعوذ باللہ کچھ لوگ تو اب خاجہ آصف کی اگر آپ بات دیکھ لیں وہ کہتا ہے جی نہیں یہ تو مدینے کی ریاست نہیں لگ رہی یہ تو پتہ نہیں وہ کیسے لفاظ میں ہیں تو خیر نہیں وہ بولنا چاہتا کوفہ لگ رہا ہے کوفہ تو ایسی چیزیں نہیں ہیں یہ عوام کو صرف دکھانے کے لیے کچھ اور یہ ہانتھی کے دان دکھانے کے کچھ اور چبانے کے کچھ اور وہی چیز ہے کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں عوام وہ مان رہی ہے ایسا نہیں ہے آپ باہر نکل کے آپ نے دیکھا اٹک کا جلسہ جو تھا وہ مریم کا ساری دنیا نے دیکھا کہ چار ہزار کرسی فیل نہیں کر سکے اس لیے آپ اپنی شورت کو جو ہے وہ آپ کو نظر آگئی ہے آپ کام کر کے دکھائیں اگر دوبارہ آنا ہے کیونکہ پیپل پارٹی نے آپ کا پتہ صاف کر دیا ہے یہ کلیر ہے آپ کا پتہ بلکل صاف ہوتا جا رہا ہے اگر آپ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے صوبے کی حکومت بھی لے لی وہ اگر وہ بھی چاند دنوں کی مہمان ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ جو منعرف لوگ ہیں انہوں نے ڈی سیٹ ہو نہیں ہونا ہے جو ہی وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو ان کے پاس پھر وہ اکسریت کھو بیٹھیں گے پھر وہی سارا چیز واپس آ جائے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دن آپ لوگوں کے پاس ہیں آپ کام کریں عوام کو ریلیف دیں اب گورنر کو کبھی نہ نے ڈی سیٹ کیا نوٹیفکیشن جاری کیا کہ جو ان کو دل سے اٹھا دیا گیا اور سپیکر پنجاب سمبری پرویز علاج صاحب کو گورنر کا چارک دے دیا گیا اب صدر کہہ رہے ہیں کہ جیہنی طور پر یہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ میں نہیں کہوں گا کچھ مہرین کہتے ہیں کہ جی پچیس دن کا ٹائم ہوتا ہے صدر کے پاس اگر پچیس دن میں وہ جواب نہیں دیتے تو کبینہ کے پاس فیصلہ آ جاتا ہے اور کبینہ فیصلہ کرتی ہے کبینہ نے اس لیے فیصلہ کر دیا اور زبردستی جو ہے گورنر کا کہنا ہے کہ زبردستی گورنر پہ گورنرہ اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو میں ہر دروازہ کٹکڑا ہوں گا یہ ایلیگل پولیس بھی کافی باری انہوں نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے پولیس گورنر کی بات مانی دی آج ایک بیوروکریٹس نے بھی فیصلہ کیا جو چہر میں نے قرآن بورڈ کے قرآن بورڈ کے جو چہر میں نے انہوں نے کہا احمد رضا نے کہ میں اس ایلیگل حکومت کے نیچے کام نہیں کروگا یہ بہت ساری چیزیں اب جب مفتہ صاحب کراچی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی باویلہ انہوں نے شروع ہو جاتا ہے مریم مولانکہ کہیں نکل دی انہوں پر بھی تو جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے تو ایسا تو ہوتا رہے گا سچ کو آنچ نہیں ہوتی آپ کام کریں ہم دعا گوائیں کہ ملک کے لیے کوئی نہ کوئی تو فیدہ ضرور سوچیں گے باقی جو میں کہتا تھا کہ یہ باقی ملک سار دینے والے نہیں ہیں دیکھیں سعودیہ اور یو ای نے حلب کرنے سے انکار کر دیا اب چین بھی اس کی حلب نہیں کرے گا پاکستان کی تو کدھر جائے گا پاکستان خالی امریکہ پہ تو نہیں چلے گا تو یہ واضح کیلئے روتا جا رہا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر حکومت بنی تھی اور لندن سے بنی تھی اب دوبارہ لندن جا کر کبھی نہ جائے گی لندن سے جو فیصلے ہوں گے کہتا ہوں شباز شریف صاحب کو کہ وزیراعظم پاکستان ہے آپ ملک کا سوچیں چھوڑ دے بھائی کو بھائی نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے ساری دنیا کو آپ پتا ہے اب کب تک یہ بات چھپاتے رہیں گے آپ عوام کے لیے کام کریں آپ کو شاید پر حضیر آئی مل جائے نہیں تو آپ دوبارہ آنے والے نظر نہیں آرہے کیونکہ آپ کے پاس ایک سال کا ٹائم ہے جس میں سے دو ماہ آپ گزار چکے دو باقی آپ کیا کر پائیں گے عوام کو کوئی نہ کوئی رلیف دے آئی ایم ایف آپ سے ویسین راز ہے جو ہی آئی ایم ایف کا آپ کا رگڑہ لگائیں گے عوام کو تو عوام بالکل آپ کے خلاف ہو جائے گی تو ہم تو یہ چاہتے ہیں میں عوام کو یہ بتاتا تھا چلوں جو نون لیگی یہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب نے آنا ہے میاں صاحب نے آنا ہے میاں نواز شریف آج میری بات ریکارڈ پہ ہے ساری دنیا یاد رکھے گی کہ میاں نواز شریف صاحب اس حکومت میں نہیں آئیں گے ہاں دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے دوبارہ ہی الیکٹوں کے آ جاتے ہیں تب کا کچھ نہیں کہا جا سکتا اب ان دس مہینوں میں جو ان کے پاس ہے اس حکومت میں وہ آنے والے نہیں ہیں نہ ہی وہ آئیں گے وہ وہاں سے بیٹھ کر حکومت کریں گے وہاں سے بیٹھ کر فیصلے کریں گے جو ہماری عوام کو برداشت کرنا پڑیں گے اجازہ دیجئے اللہ نگے باب